موسیقی یہ ہے سنگر میڈیا گروپ کی افیشل یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں سنگر ہان لائن یہ ہے مقبوضہ بلوچستان اور پیش ہے تازہ ترین سورتال بلوچستان میں انسان یکو کی سورتال روز بروز گمبیر سے گمبیر تیل ہوتا جا رہا ہے اس مہینے بلوچستان میں انسان یکو کی سنگین کے لافرزیاں فوجی آپریشنز جبری گمشدگیاں ختل ہام گروں کی لوٹ مار اور سیکورٹی فورسز کی جاری جنگی جرائم کی تازہ ترین سورتال کیا رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ سنگر ویڈیو ریپورٹ سیریز کی ستہ انوی کسٹ ہے اگست دوزار انیس کے مہینے کا مکمل ریپورٹ یعنی اکم اگست سے لے کر تیس اگست کا حاصل کردہ آداد شمار اس ریپورٹ کے آداد و شمار بلوچستان کے سنسا شدہ پرنٹ میڈیا سنگر میڈیا گروپ سوشل میڈیا لافتہ افراد کے ایل خانہ اور مصدقہ مقامی ذرائع سے حاصل کیے گئے ہیں بلوچستان میں میڈیا بلیک آؤٹ کی وجہ سے ان آداد و شمار کی صرف ایک فیصد پاکستانی پرنٹ میڈیا میں شائع ہوئی ہے یہ ریپورٹ مقبوضہ بلوچستان میں انسان یکو کی سورتال اور سیکورٹی فورسز کی جاریت پر مبنی اغسط کے مہینے کی مکمل دستاویزی ریپورٹ ہے اغسط کے مہینے میں بلوچستان بر سے ٹوٹل ترالیس فوجی آپریشنز ریپورٹ ہوئے تھے اغسط کے مہینے میں سیکورٹی فورسز کے آتوں پچپن افراد کی جبری گمشدگیاں ریپورٹ ہوئی تھی اغسط کے مہینے میں قتل کے اکتیس واقعات ریپورٹ ہوئے تھے اغسط کے مہینے میں سیکورٹی فورسز کے ٹارچل سل سے سترہ لافتہ افراد کی ریائی ریپورٹ ہوئی تھی اغسط کے مہینے میں دورانے فوجی آپریشنز سیکورٹی فورسز کے آتوں ایک سو پچاس سے زیادہ گروہ میں لوٹ مار کے واقعات ریپورٹ ہوئے تھے اغسط کے مہینے میں دورانے آپریشنز کوہ تین بچوں اور بزرگوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے واقعات بھی ریپورٹ ہوئے تھے اغسط کے مہینے میں قتل کے واقعات میں تین بلوچ جوتکار بھی شامل تھے مقامی ذرائع بتاتے ہیں کہ انہیں مغربی بلوستان کے شہر درگس میں آئی ایس آئی کے ایجنٹوں نے قتل کیا تھا اغسط کے مہینے میں پنجگور میں ایک بلوچ کاتون کی سیکورٹی فورسز کے آتوں شہادت کا واقعہ بھی ریپورٹ ہوا تھا ذرائع بتاتے ہیں کہ کاتون اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ سامنے کی چوکی سے سیکورٹی فورسز نے انفر فائر کول دیا جس سے وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے تھے اغسط کے مہینے میں بابو نوروز کے بیٹھے اور اس کا نواسہ اور ایک ساتھی سیکورٹی فورسز کے سرپرستی میں چلنے والے قوائلی جنگ کا نشانہ بنائیتے اغسط کے مہینے میں سیکورٹی فورسز کے ٹارچل سل سے ریاہ ہونے والے افراد میں سے ایک شخص دوہزار سولہ سے ایک نوجوان دوہزار ستارہ سے آٹھ افراد دوہزار اٹارہ سے اور دیگر سات افراد دوہزار انیس سے سیکورٹی فورسز کے ٹارچل سل میں بند تھے بلوچ آزادی پسند سیاسی پارٹی بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی سیکٹری اطلاع دل مراد بلوچ نے مائے اغسط کی رپورٹ میڈیا میں جاری کرتے ہوئے کہا کہ بلوستان میں ناقابل شناک لاشیں برامد ہونا معمول کا عصہ بن چکا ہے ان میں اکثریت لافتہ افراد کی ہوتی ہے دل مراد بلوچ نے کہا کہ گزشتہ چند مہینوں میں چند ایک لوگ پاکستانی فوج کی عذیت کانوں سے بازیاب ہو گئے لیکن بلوستان کے طول و عرض میں نہ صرف فوجی آپریشنز جاری ہے بلکہ لوگوں کو اٹھا کر ٹارچر سرز میں ڈالنے کے جرائم میں تیزی لائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ گھر نظر آتش کیے جا رہے ہیں مال مویشی لوٹے جا رہے ہیں یہ معمول کے سرچ آپریشن نہیں بلکہ بلوستان میں آپریشن کا مطلب مکمل طبائی اور دیشت کیس فوجی بربریت ہے اس میں لوگ بڑی تعداد میں فوج کے آتے چڑھ جاتے ہیں لوگوں پر بلا تقسیز تشدد کیا جاتا ہے اور پورے گاؤں تیس نیس کیا جاتے ہیں بین این کے انفرمیشن سکٹری نے کہا کہ آگست کے مہینے میں آواران جاؤو مشکے دشت خاران پسنی پنجگور کیچ کولو سمیت مختلف علاقوں میں فوجی بربریت جاری رہا فوجی جبر بربریت اور دیشت کیزی کے معاول میں ان آپریشنوں کا اصل نقصانات کا اندازہ لگانا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ یہاں نہ میڈیا ہے اور نہ ہی بین الاقوامی انسانیہ کو کے آزاد اداروں کو ان علاقوں تک رسائی دی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ بلوستان کو ایک کلے کیتکانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں پاکستانی فوج کفیہ اداروں اور فوج کے سرپرستی میں بلوچ کش ڈٹ اسکوار دن دناتے پر رہے ہیں لوگوں کی جان و مال اور عزت مکمل طور پر ان درندوں کے عوالے ہیں دلمرد بلوچ نے کہا کہ بلوچ قوم اپنے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے دشمن روزانہ کی بنیاد پر آتش و آئین کی برسات کر رہا ہے اور بلوستان کو جہنم بنا دیا گیا ہے دلمرد بلوچ نے کہا کہ ایسے میں بلوچ قوم کے ہر فرد کا قومی و انسانی ذمہ داری ہے کہ وہ اس درندی کے کلاف آواز اٹھائے بلوچ قومی انسان یکو کے ادارے بھی اس بات کا ذمہ دارہیں کو آگے بڑھیں اور پاکستان کے جنگی جرائم کا نوٹس لیں اور بلوچ کے مشکلات میں کمی لانے کے لیے وہ کردار ادا کریں جس کی زمانت ان کا منشور دیتا ہے بلوستان میں انسان یکو کی سنگین صورتال کی جانکاری کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹس پیکشن بروقت آپ کو مل سکیں تب تک کیڑیا میں اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ بلوستان زندگوات